اکثر ہمیں content کو organize کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ اگر ہم ایک products والی website بنا رہے ہیں تو اس میں ہم اپنے products کو ان product کی type کی basis پہ organize کر سکتے ہیں اگر ہماری blog ہے تو اس میں ہم posts کو مختلف categories کی basis پہ organize کر سکتے ہیں اگر ہماری site پہ movies یا books ہیں تو انہیں ہم genre یعنی action, suspense, drama, adventure وغیرہ کے حساب سے organize کر سکتے ہیں ان organization systems کو taxonomies کہا جاتا ہے wordpress کی default posts کے لیے اس میں categories اور tags کی taxonomies موجود ہوتی ہیں اسی طرح جو ہم نے پچھلے lesson میں portfolio add کیا اس میں portfolio categories اور portfolio tags کی taxonomies موجود ہیں لیکن taxonomies صرف categories اور tags تک محدود نہیں ہیں اکثر wordpress plugins جو custom post types add کرتے ہیں وہ ان کی requirements کو مدنظر رکھتے ہوئے custom taxonomies add کرتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ ایک taxonomy صرف ایک ہی post type پہ apply ہو اگر اس plugin کا developer چاہتا تو یہ wordpress کی default post categories اور post tags کو بھی portfolio پہ apply کر سکتا تھا اور اس case میں یہاں اسی list میں ہمیں categories اور tags کے item بھی دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے post types کے archives دیکھے اسی طرح taxonomies کے بھی اپنے archives ہوتے ہیں تو آئیے ایک نظر ان پہ ڈال لیتے ہیں posts میں all posts میں آئیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ ہماری انتمام posts کی category uncategorized ہے اور ان پہ کسی قسم کا tag apply نہیں ہوا آئیے چند posts پہ categories اور tags apply کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم چند categories اور tags add کرتے ہیں categories پہ آئیں یہاں اپنی مزی سے کچھ categories add کریں جیسے کہ travel اگر آپ یہاں slug specify نہیں کرتے تو wordpress اس category کے نام سے ہی ایک slug بھی generate کر دے گا lifestyle food ہم نے یہ food lifestyle اور travel کے نام سے تین categories add کر لی ہیں اب واپس posts پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ randomly کچھ posts select کر کے ان پہ categories apply کرتے ہیں select کرنے کے بعد bulk actions میں edit پہ click کیجئے اور apply کیجئے یہاں انہیں اپنی مزی کی ایک category دے دیجئے آپ چاہیں تو ایک سے زیادہ categories بھی دے سکتے ہیں اسی طرح tags میں آپ کوئی بھی tag type کیجئے تو وہ یہیں سے create ہو جائے گا آپ کو tags میں جا کے اسے create کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ tags type کرتے ہوئے انہیں کاما سے separate کر سکتے ہیں fashion clothing update اب آپ دیکھیں گے کہ ان posts پہ اب آپ دیکھیں گے کہ ان posts پہ lifestyle کی category اور clothing اور fashion کے tags apply ہو چکے ہیں اگر ہم کسی post سے کوئی category remove کرنا چاہیں تو اسے یہاں سے quick edit کر کے اس category کو uncheck کر کے update کر سکتے ہیں یا اس post کے main editing interface میں جا کر بھی ہم categories اور tags اور کسی بھی قسم کی taxonomies کو edit کر سکتے ہیں تو آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں post کو new tab میں edit کریں یہاں category section کو expand کریں اور اپنی مرضی کی category apply کر دیں اسی طرح tags کے section میں آ کے کوئی existing tag remove کرنا چاہتے ہیں تو اسے remove کر لیں اور کوئی نیا tag add کرنا چاہیں تو آپ اسے type کر کے یہاں سے add بھی کر سکتے ہیں update کریں اور اب واپس اپنی post list میں آ کے اسے refresh کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس post کی category lifestyle سے بدل کے travel ہو چکی ہے اور اس میں classic اور fashion کے tags موجود ہیں اب ہم ان taxonomies کے archives کو دیکھ لیں categories پہ آئیے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ lifestyle میں count کے نیچے تین لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس lifestyle کی category میں تین posts موجود ہیں اگر آپ اس category پہ view پہ click کریں تو اس کا archive open ہو جائے گا اور اس کے url format میں آپ دیکھ سکتے ہیں bwwp.xyz slash category جو کہ اس taxonomy کا نام ہے slash lifestyle جو کہ اس category کا نام ہے یعنی اس taxonomy کا نام category ہے اور اس taxonomy کے جس item کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں wordpress کی language میں اسے taxonomy term کہا جاتا ہے اس کا نام lifestyle ہے ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ category taxonomy کی lifestyle term ہے اگر ہم category taxonomy کی travel term دیکھنا چاہیں تو ہم یہاں پہ travel type کر دیں گے اور یہ travel term کا archive open ہو جائے گا اب ہم tags بھی دیکھ لیتے ہیں تو tags کے لیے اس category taxonomy کی جگہ ہم tag لکھیں گے اور travel کی جگہ ہم کسی بھی tag کا نام لکھیں گے جیسا کہ fashion اور ہماری tag taxonomy کی fashion term کا archive ہمارے سامنے open ہو جائے گا اس میں وہ تمام posts موجود ہیں جن پہ fashion کا tag لگایا جا چکا ہے اس طرح سے taxonomies کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی wordpress میں مختلف post types کو بہت آسانی سے organize کر سکتے ہیں اور انہیں front end پہ اپنی مرضی سے display بھی کر سکتے ہیں اسی بھی taxonomy کے archives کو اپنی مرضی سے customize کرنے کا طریقہ بھی ہمارے course کے کچھ اگلے chapters میں سکھایا جائے گا موسیٰوی صفتی ہے موسیٰو Anyone